ایسے کہ آپ نے سنا اور میں بتا رہی تھے اپنے ناظرین کو بھی ایرانی صدر ابراہیم ریسی ان کی ہیلیکوپٹر حادثے میں ظاہر ہے جھانباک ہو گئے ہیں یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہوا ہے ہیلیکوپٹر کا یہ جو واقع ہے حادثے کا کب ہوا اور کیسے پیش آیا جب اشرا آپ نے بڑا صحیح پوٹن کیا ہے کہ آج کل کے ٹکنولوجی کے اور ڈیجیٹل کے دور کے ادر اتنے ہائی پرفائل لوگوں کی اس طرح سے ڈیتھ ہو جانا ان کا جھانبک ہو جانا بہت ریر بھی ہے اور بہت انفورچنیٹ بھی ہے جو ایرانی پریزیڈنٹ ہے ہی وہاں سے واپس آ رہے تھے وہ ایرانی پریزیڈنٹ ان کا نیبرنگ کنٹری ہے ایسی جس طرح پاکستان اور افغانستان ہے اور دونوں ممالک کا ایک مشترکہ ڈیم بنا تھا جس کے اندر جوائنڈ وینچر تھا اس کا افتتاہ کرنے گئے تھے اور اگر آپ نے پکچرز دیکھی ہوں تو جو ایرانی پریزیڈنٹ جو آزربیجن کے پریزیڈنٹ ہے دونوں وہاں پہ موجود تھے اس کا افتتاہ کرنے کے بعد یہ واپس آ رہے تھے اچھا واپس جب آ رہے تھے تو اس دوران یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ کل رات کا انسیڈنٹ ہے اس کے جو ملبا اور جو ہیلیکاپٹر تھا اس کو ڈھونڈنے میں چودہ سے پندرہ گھنٹے لگے چودہ پندرہ گھنٹے تو یہ بتائیے کہ کھالی ایک ہیلیکاپٹر تھا یا اور بھی ساتھ کوئی اور تو کہ یوچلی پریزیڈنٹ جا رہے تھا ایک پروٹیکول ہوتی ہے بالکل صحیح کہ آپ نے جو بھی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی کہلا اس طرح سولو فلائٹ ڈیلے تھا ان کے ساتھ ایک پورا کنوے ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے ڈکوئے ہیلیکاپٹرز ڈکوئے گاڑیاں ڈکوئے پلینز ہوتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سب سے جو سونگس کنٹری رائیڈ نو یو ایس ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایر فورس وان ہے تو وہ تین ایروپلینز کا ٹھے اڑتے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ پریزیڈنٹ کیس کے اندر ہے سیم کلر سیم سپیسیفیکیشن اسی طرح جب گاڑیوں کے اندر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں پریزیڈنٹس اور پرائم مینسٹر کا پوائنٹ ویو رکھا جاتا ہے یہ بہت ہی شوکنگ ہے میرے لیے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ وہ واپس آ رہے تھے تو کیا ایک ہی 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 کیا تھا اچھا ہی 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 تین تھے اور ایک ہی طرح کے تین تھے لیکن اب یہاں سے اندازہ لگائیں یہ چیز اس کو ابھی بہت سارے اس کے اوپر جو ہے نا اور باقی دو پہنچ گئے تھے اچھا باقی دو سے ان کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اب یہ بڑی عجیب سی چیز ہے میں اس کو حسن نہیں کر پاتا اس طرح سے کہ جو لائن آف سائٹ ہوتی ہے نا ہلیکوپٹر کے اوپر وہ برقرار رکھی جاتی ہے جو ایروپلینز ہوتے ہیں اس میں چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائن آف سائٹ نہیں ہے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو ایک آپ کا ہلیکوپٹر جس پہ آپ کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں آپ کے پاس اس پروونس کا گورنر بیٹھا ہے آپ کا فورن منسٹر بیٹھا ہے پندرہ اچھے تگڑے لوگ بیٹھے ہیں پندرہ لوگ اور باقی کے دو ہلیکوپٹر جو ہیں وہ اس کو ہی لائن آف سائٹ ختم ہو جائے ان کو تو امیجیلی پتا چل جانا چاہیے تھا کہ there is something wrong with that اور آپ کہہ رہے کہ چودہ گھنٹے ان کو ہلیکوپٹر ملا ہی نہیں ملا ہی نہیں اور اس کا جو ملبہ تھا وہ آج صبح ترکی کے ایک ڈرون نے thermal imaging کو یوز کرتے ہوئے trace کیا thermal imaging کیونکہ اس جگہ پر ایک تو کلاوڈی ویڈر تھا فوگی ویڈر تھا تو thermal imaging سے ہوتا ہے کہ پتا چل جاتا ہے کہ ہیٹ سکنلز کانا ہے پتا چل گیا but again this is a very very suspicious کہ دو آپ کے ساتھ اور بھی ہلیکوپٹرز تھے وہ اسی وقت وہاں پر کیوں نہیں لینڈ کیے وہاں پر اسی وقت ریسکیو کیوں نہیں کیے جتنا مرضی بھی ٹف ہو you have commandos with them so again جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے ڈیٹیل آئے گی اس کے اوپر اور ایک بہت ہی افسوس ناظر واقعہ ہوا ہے مجھے یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ سارے کی سارے جب prominent personalities تھی وہ اسی تیارے میں تھی جی بلکل ایسی ہے کیونکہ دیورہون دیوروے اور جو پائلٹ کا رابطہ بھی کنٹرول روم سے نہیں ہو کوئی issue آ رہے ہیں انجن میں کوئی ایسا مسئلہ ہو یہی سب سے dubious اور suspicious چیز ہے کہ جب اتنا ہائی پروفائل ایک پلین یا ہیلیکپٹر چل رہا ہے اور اس سے ساتھ باقی کی بھی ہیں تو ان کو immediately seconds میں پتا چل جانا چاہیے تھا کہ there is something wrong but وہ نہیں چلا اب اغیرین اچھی hope رکھنی چاہیے جو ایران کے i would not say کہ enemies i would just say کہ وہ لوگ جو ان کو نہیں پسند کرتے تھے اور جو پچھے سے کچھ پروکسی چاہیے تھے even they have you know said this کہ it's very unfortunate اور انہوں نے بھی اس کی جو ہے نا کوئی مزمد ہی کی ہے انہوں نے کوئی اس طرح کی ذمہ دائری نہیں لی اور سارا کچھ but جو سب سے important چیز ہے وہ جو میں یہاں پہ raise کرنا چاہوں گا یہ بہت ہی vocal اور بہت ہی vibrant president تھے ایران کے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کا وزٹ کیا پاکستان کا دورہ کیا اور ہم نے اس پہ podcast بھی کیا اور وہ بہت اچھا وزٹ تھا تینوں شہروں میں وہ گئے اسلام آباد لاہور کراچی میں اور بڑے عرصے بعد کسی بھی president نے کسی بھی president نے اتنا detailed visit کیا آپ کی historical places دیکھی آپ کی universities میں گئے آپ کے cultural جگہوں پہ گئے سو یہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں حوصلہ افضار tour تھا دوزار اکیس میں جب سے یہ president بنے ہیں تو آپ نے ان کے جو سب سے جو main key point ہے نا وہ ہے ایران اور جو سعودی عربیہ کے درمیان دوستی بڑھی ہے ان کے درمیان جو communication gap تھا وہ کم ہوا ہے ان کی presidency کے در یہ بتائیے اب جیسے کی افسوس ڈاک واقعہ پیش آ چکا ہے ایرانی حکومت کا کیا بنے گا اچھا وہاں پر جو system ہے that is very different ابھی جو ان کے supreme leader ہے علی خامنائی وہ اس کو دیکھ رہے ہیں he is basically the supreme leader number one وہ ہوتے ہیں number two کے اوپر president ہوتا ہے اور number two کے بعد number three کے اوپر vice president ہوتا ہے so ابھی تو automatically جتنا بھی سارا power جو ہے ان کے پاس shift ہوگی ہے وہ پہلے بھی تھی as he was the number one but جو rule ہے جو constitution ہے ایران کا اس کے مطابق 50 days کے اندر دوبارہ سے ایرانی صدر elect ہوگا ان کا ایک rule ہے کہ 50 days میں ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں اسی میں ہی یہ لوگ nominate کریں گے اس کو جی elections ہوں گے and a new president will be elected ابھی کسی طرح کی کوئی وہاں پر ایران میں کوئی emergency اس طرح کی یا کوئی ہوتا ہے کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے because the number one is already somebody else he was the number two but a very very important person آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح سب نے بتایا کہ ایک ملک دوسرے ملک میں neighboring country سے وہاں سے آ رہے تھے واپس ان کا بہت بڑا فوکس تھا کہ جو بھی ایران کے ہمسائیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا آج آپ جو دکھ دیکھ رہے ہیں پاکستانیوں کے چہروں کے اوپر وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ جب یہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئے تو جتنے بھی صحافی تھے جن کے ساتھ بھی ان کے انٹریکشن ہوا بہت pleasant انٹریکشن تھا انہوں نے بقاعدہ exchange program start کیا تھے جنرلسٹ کے کہ ایران کے یہاں پر آئیں گے ہم لوگ وہاں پر جائیں گے اسی طرح سے جو میڈیا ایرانی جو میڈیا انڈسٹری that is way more mature than پاکستانی میڈیا انڈسٹری اس کے بارے میں انہوں نے انیسیشن start کی تھی کہ ہم دونوں مل کر موویز کے اوپر میڈیا سے لیٹڈ کام کریں گے دیکھیں اللہ تعالی ان کو رحمت کرے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کا personality کے ساتھ بہت لنک ہوتا ہے president کا جو رول ہوتا ہے وہ تو ایک میئر ہوتا ہے نا آپ کو بتایا جاتا ہے ایک پوری policy میں کی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ نے stamp signature کرنا ہوتا ہے but this person had a persona کیونکہ جب وہ ملتے تھے تو وہ ایک آپ کو positive vibe آتی تھی آپ کو ایسے لگتا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے so we will be missing him a lot اللہ تعالی اس مشکل گھڑی میں ایران کی جو government جو وہاں کے لوگ ہیں ان سب کو جو ہے سبر دے but point یہ آتا ہے کہ its technological دور کے اندر بھی اگر اس طرح کے حادثے ہو رہے ہیں یہی میرا ایک سوال بھی بندہ ویسے جب دیکھا جائے تو helicopter حادثہ بہت rare ہے کیونکہ helicopter میں ایک second option بھی ہوتی ہے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے تو اس کو ہارڈ لینڈنگ سے آپ safe کر سکتے ہیں جی بلکل لیکن یہ جو انسیڈنٹ سے بہت ریئر ہے اور پریزیڈنٹ ان کی ریتھ ہو جانا اس تیارے سے آپ اجھے بتا ہے کہ کیا کوئی possibility نہیں تھی بوشرا جیسے ہی وہ لا پتا ہوئے تو بہت ساری تھیوریز میتز اور پروپوگرنڈا شروع ہو گیا کہ جی اسرائیل نے گرا دیا یو ایس نے گرا دیا